اہلِ بیت میں کون ہیں یہ تو پتہ لگے نا اہلِ بیت کوئی پراہ پر نام تو ہے نہیں جو ہم سمجھ لیں کہ یہ صاحب ان کا نام اہلِ بیت ہے اہلِ بیت کون لوگ اہلِ بیت میں ہیں کہا آؤ ہم دکھائے دیتے ہیں گھر میں بھی باہر بھی گھر میں کسامیں بولا کے دکھائیں گے باہر مباحلے میں لے جا کے دکھائیں گے جو کسامیں بولائے گئے وہی مباحلے میں لے جائے گئے اور رسول نے کہا اللہمہ ہاولائے اہلِ بیتی پالنے والے یہ ہیں میرے اہلِ بیت یہ ہیں میرے اہلِ بیت کب آنکھیں کھلے گی آلمِ اسلام کی اہلِ بیت میں کون تھا فاطمہ علی حسن حسین شہدہ سو برس ہو گئے نہ ایک اعتراض فاطمہ پہ ہے نہ ایک علی پہ ہے نہ ایک حسن پہ ہے نہ ایک حسین پہ ہے اب یہ سوچئے کہ وہ کیسے تھے جو ان کی زندگی میں ان کی مخالفات کر رہے تھے اور مسلمان کی یہ آئے اہلِ بیت اب کشنی کو چلتے دیکھ لیجئے تاکہ بہت واضح ہو جائے کہ جب یزیدیت کا طوفان اٹھا اور دولت نے اقتدار نے مال نے ذر نے جان کی خواہش نے زندگی کی آرزوں نے دوبونا شروع کیا اور کشتی اہلِ بائد مدینہ سے چلی مدینہ مکہ کربلا کوفا شام رٹن مدینہ یہ کشتی کا روٹ تھا تو کون بچا اب اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو مسجر میں بھی سمجھ میں نہ آئے گا عالم بھی دوبے حاجی بھی دوبے حافظ بھی دوبے کاری بھی دوبے جھٹے والے بھی دوبے چذبی والے بھی دوبے حمامے والے بھی دوبے نہیں دوبی تو کشتی اہلِ بائد نہیں دوبے سلام آجیز نے محمد آجیز نے کیا سوچ کے لائے پہ اسلام خدا جانے کیا سوچ کے لائے پہ اسلام خدا جانے کیسے بھولے محبت کا پیغام خدا جانے شہفیر کے دشمت پہ دنیا میں تو لانت دھے شہفیر کے دشمت پہ دنیا میں تو لانت دھے آغاز تو عطا ہے انجاب خدا جانے کاری بھولے تو عزیدان اگرامی یہ حق و باطل کی کشمکش ہوئی اور جتے کافر تھے برے تھے خراب تھے سب کے سب دوب گئے لیکن باطل نے پھر سر اٹھایا اور جناب ابراہیم کا دمانہ آتے آتے باطل پھر طاقتور ہو گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ نمرود تخت اقتدار پہ ہے اور ابراہیم کے ہاتھ پہروں میں رسیہ بانتے آگ میں ڈالے جا رہا ہے میں آپ کو حق و باطل کی کشمکش اور رجد و غی کا تصادم اور نیکی و بدی کی لڑائی دکھا رہا ہوں اور یہ مذہب کا پرانا ریکارڈ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نمرود تخت اقتدار پہا گیا اور ابراہیم جیسا نبی ہاتھوں میں رسیہ باندھ کے آگ کے حوالے کیا گیا یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا اور وہ زندہ رہے لیکن اس کے بعد پھر ان کا ایک امتحان ہوا اور وہ امتحان اتنا زبردست ہوا کہ تاریخ عالم و آدم میں ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ اس امتحان سے گزرے اور آج جس واقعے کی یاد منانے کے لئے آپ جمع ہیں اس واقعے کی تمہین حضرت ابراہیم کا امتحان ہے یہ محرم اور یہ اگہ داری اور یہ مجلسیں جو ہر سال اسی شان سے ہوتی ہیں اور جس میں اسلام کا حیاء ہوتا ہے یعنی اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے اس کی داغویل اس وقت پڑی جب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اور اٹھ کے بیٹے سے کہا تمہارا کیا خیال ہے میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھوں میں نے خواب میں دیکھا میں اپنے لڑکے کو دوا کر رہا ہوں اور میں نے دوا کر دیا کیا ہوگا انجام اب بتائیے پولیس آئے گی پکڑ کے لے جائے گی قتل کا کیس چلے گا خاصی ہوگی یا جو بھی ہو ہم نے کہا میں تو بے خطا ہوں میں نے تو وہ کام کیا جو ابراہیم نے کیا تھا تم کہا ابراہیم کی تمہاری برابری کہا تم کہا ابراہیم تو جب ہمارا خواب ابراہیم جیسا نہیں ہو سکتا تو ہماری ذات محمد جیسی کہتے ہیں ہم محمد جیسے ہو جائیں گے خواب تو ہمارا ابراہیم کا جیسا ہے نہیں ذات محمد عربی جیسی ہو جائیں گے ان کا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں دبا کر رہا ہوں تمہاری کیا مرضی ہے تمہاری کیا رہا ہے تم کیا کہتے ہو وہ نبی تھے جنابی اسماعیل بھی نبی تھے معصوم تھے ان کا جواب قرآن میں ریکارڈ ہے کہتے ہیں بابا جو حکم آئے بھجا لائیے انشاءاللہ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے پھرئیے یہاں ایک ایک جملہ غور سے سنیے آگے تیز نہ بڑھئیے شہادت دھوکے میں نہیں ہوتی شہادت جانبود کے ہوتی ہے